عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس پر اسلام علیکم ناظرین ناظرین نظریہ پاکستان جس بنیاد پر بنا ساری دنیا جانتی ہے تاریخ گواہ ہے ایک خاص طور پر جو پاکستان جب بنا تو علامہ کا کردار دنیا آج بھی نہیں بلا سکتی علامہ کا کردار آج بھی اسی طرح زندہ ہے اور اسی کی بنیاد پر ہی پاکستان کا نظریہ قائم ہے اور قائم و دائمہ اور اس کی حفاظت بھی علامہ فرما رہے ہیں آج مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے ساتھ پاکستان کئی نہیں دنیا کے نام مر ہمارے محترم جناب ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کیونکہ چودہ اگست کا ہے وہ اپنے ایک پیغام بھی دیں گے چودہ اگست کے حوالے سے اور بتائیں گے کہ ہمارا جو نظریہ جس بنیاد پر پاکستان قائم ہوا تھا وہ اس کی حفاظت ہو رہی ہے کیا ہمارے سیاست دان ہماری ریاست اس پر قائم ہے تو میں بلا تاخیر اسلام علیکم بہت شکریہ جناب آج آپ نے ٹائم دیا تو تھوڑا سا اگر کوئی چودہ قسط کا ہے معاملہ تو مہینہ چل رہا ہے بڑا ہمارے لئے بہت قابل احترام بھی ہے بہت اہم بھی ہے تو نظریہ پاکستان کے حوالے سے تھوڑا سی ہمیں رہنمائی فرمائیں کہ موجودہ دور میں کیا ہماری ریاست اس پر قائم ہے یا کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبائک لبائک لبائکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام لرسول کریم وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے روح زمین پر پاکستان وہ سلطنت ہے کہ جو مدینہ منورہ کی سلطنت کے بعد جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست قائم کی تھی اسی نظریہ پر یہ ملک مارز وجود میں آیا باقی اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ رنگ نسل بولی جغرافیہ ان ناروں پر وطن بنے لیکن پاکستان جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا بے شک اسی کو ہی نظریہ پاکستان سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ پاکستان بناتے وقت یہ نارا نہیں تھا کہ پنجابیوں کو دیس چاہیے یا سندھیوں کو یا بلوچوں کو دیس چاہیے یا پتھانوں کو دیس چاہیے یہ نارا تھا کہ کلمہ اسلام پڑھنے والوں کو ایک سلطنت چاہیے جس میں وہ اپنے دین پر مکمل عمل کر سکیں قرآن و سنت کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کر سکیں یہ نظریہ وہی نظریہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے مدینہ منورہ کی سلطنت کے لحاظ سے قیم کیا تھا اور اس پر سلطنت کے خد و خال استوار ہوئے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک پاکستان کے اندر اولیاء کرام نے برپور کردار ادا کیا علماء حق نے برپور کردار ادا کیا اور یہ پاکستان کا بن جانا یہ قیامت کے دن بہت بڑی اللہ کی نواز اشاعت کا سبب بنے گا کہ قیامت کے دن میدانِ معاشر میں جب یہ سوال اٹھے گا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے دین کی خاطر اپنے گھر چھوڑے اپنی جائدادیں چھوڑی اپنا خون پیش کیا قربانیاں دیں تو یہ برے صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کا عزاز قرار پائے گا کہ انہوں نے صرف اور صرف دینِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ کرنے کے لیے بیس لاکھ جانے قربان کی اور دو کروڑ لوگوں نے اپنے گھر چھوڑے اتنی بڑی ہجرت دنیا کے کسی خطے میں بھی مسلمانوں کے حصے میں نہیں آئی جتنی ہجرت کا بڑی ہجرت یہ اس خطے کے مسلمانوں کو شرف ملا ہجرتِ مدینہ کے بعد یہ عملاً اسلام کے لیے نکلنا یہ اس کی بہت بڑی مثال ہے بے شکل تو اس سب جدوجود پر جو چیز حاصل ہوئی وہ پاکستان ہے پاکستان تو پاکستان کی قدروں قیمت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ اس کا نظریہ قرآن ہے اور اس لیے بھی کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے بیس لاکھ جاننے پیش کی گئی جبکہ ایک جان جو مسلمان کی جان ہے وہ قاوت اللہ سے زیادہ مقام رکھتا ہے بیس لاکھ جانوں کو پیش کر کے پھر جدوجود مسلسل اکابرین قائدین تحریک نے کی اور یہ پاکستان بنا یوں سمجھو کہ روح زمین پر آج کے جو ممالک ہیں ان ممالک کی لسٹ میں یہ محض ملک ہی نہیں بلکہ ملکوں کی لسٹ میں ایک مسجد کا مقام رکھنے والی سٹیٹ ہے لیکن علمیہ یہ ہے کہ مسجد بنانے والوں نے تو کمال کر دیا کہ دین کے نام پہ علال اعلان نعرہ لگا کے حاصل کیا آپ جانتے ہیں کہ دین کے نام پر آج ایک حلقہ جیتنا مشکل ہے اور انہوں نے دین کے نام پر پورا ملک جو ہے تو وہ تو بہت بڑا کردار ادا کر گئے لیکن بعد میں جوں ہی اس کے اندر لوگ نامنہات سیاستدان آئے جاگیردار آئے بےوکریسی آئی تو آج تک اس مسجد میں جماعت نہیں ہو سکی جس جماعت کے لئے اس مسجد کو بنایا گیا اور نظریہ پاکستان روزانہ ہم سے یہ تقاضہ کرتا ہے کہ تم نے مسجد بنائی تھی تو مسجد کو آباد کرو یہ چودہ اگست کا جو دن ہے یہ ایک طرف تو ان تمام مجاہدین شہدہ قائدین کارکنان تحریک کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے کہ انہوں نے ایک منفرد قسم کا کردار ادا کیا اور ساتھ ہی اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اتنے سال گزر جانے کے باوجود آج تک یہ مسجد آباد کیوں نہیں ہو سکی کیونکہ اس کے لئے کوئی ہم یعنی بحثیت قوم ایسی قیادت نہیں منتخب کر سکے کہ جو آل ہو کہ وہ خطبہ دے سکے اس مسجد میں اور اس میں جماعت کرا سکے تو ہمارے ملک میں اگرچہ آنے جانے والے مختلف نعرے لگائے کچھ تو اسلام کے نام پر کئی سالوں تک اس میں برسر اقتدار رہے اور اب بھی راستہ مدینہ کا نعرہ لگانے والے نعرہ تو لگا رہے ہیں مگر عملاً اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کیا جا رہا ہے اس سلسلے کے اندر یعنی پاکستان کی بقا کا جو راز ہے وہ نظریہ پاکستان کے اندر پوشیدار اگر آج جو مختلف قسم کی بولیاں بولی جا رہی ہیں ہر کوئی چاہتا ہے مجھے اپنا دیش چاہیے سندھی کہتا ہے مجھے اپنا بلوچی کہتا ہے مجھے اپنا تو پھر پیچھے پنجابی اپنا دیش مانگ تو پھر پاکستان پھر کس چیز کا نام ہو اور پاکستان کی وحدت جو ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ نظریہ پاکستان روزانہ پڑھایا جائے قوم کو بچوں کو بڑوں کو چونکہ دشمن جو ہے وہ ہمیشہ سوچ کے حملہ کرتا ہے تو بھارت کا سب سے بڑا وار نظریہ پاکستان پیش ہے اور وہ اس چیز کو ہمارے ملک ایک بڑے طبقے کے ذہن میں ڈال چکا ہے یعنی ایک لبرل طبقہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ زمین کے دو ٹکڑے ہیں زمین میں ایک سرحد ہے اور وہ بھی وطن ہے یہ بھی وطن ہے وطن وطن کی بات ہے اس لیول پہ وہ گفتگو کرتے ہیں جبکہ ہم کہتے ہیں کہ درمیان میں جو لکیر ہے اس کے لیے تین صدیاں لگیں تو پھر وہ لکیر بنیں اور اتنی قربانیوں کے بعد یہ وطن بنا تو یہ اس سے پیار بحیثیت وطن وہ بات میں ہے بحیثیت اس کے نظریہ کے وہ پہلے ہے اب وطن کے لحاظ سے تو ہندو بھی اپنے وطن سے پیار کر رہا ہے وطن کے لحاظ سے مسلم بھی اپنے وطن سے پیار کرے تو پھر تو وطنیت وطنیت کا مقابلہ ہوگا عام یہ کہتے ہیں کہ یہ وطن اسلام کی بنیاد پر مارز بجود میں آیا جب اس چیز کو سامنے رکھا جائے گا تو پھر اس کی حفاظت میں جذبہ اسلام ہوگا پھر محض وطن کی محبت نہیں ہوگی کلمے کی محبت ہوگی اور یہ جذبہ اور جوش فوج میں عوام میں ہر کسی میں زندہ رہے تو پھر پاکستان کو کوئی نہیں مٹا سکتا اور اگر محض وطن وطن کے مقابلے میں رکھا جائے تو پھر اپنے وطن کے لئے ہر کوئی جتنی محنت کرتا ہے محبت رکھتا ہے پھر تو اسی کے سپرد ہو جائے گا ہمیشہ محبت جو ہوتی ہے نظریہ کی ہوتی ہے اور نظریہ کے بنیاد ہی جذبہ پیدا کرتی ہے وطن تو سب لوگ ہیں ناظرین بہت شکریہ آپ نے دیکھا کہ جو ایکسپلین کیا ڈاک صاحب نے میرا خیال ہے کہ میں اتنا عرصہ پڑھا ہسٹری پڑھی اتنی تاریخی نویت کا اور اس طرح سے میں آج کسی پہلی دفعہ سنا تو نظریہ پاکستان کی حفاظت ہمارے بچے سے لے کے ہمارے عام آدمی سے لے کے عالم دین تو کرتے ہی کرتے ہیں ہر بندے کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کے نظریہ کو پرموٹ کیا جائے جو ایک نظریہ جس کی وجہ سے یہ قائم ہوا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ارطا کیا تو دعا کرتے ہیں کہ چودہ اگست کے دن ہم اس طرح منائیں کہ ہم نظریہ کے بات کریں کہ جو ہمارا نظریہ تھا اس کو مضبوط کرنے کی بات کریں اس کو آئندہ آنے والے نسلوں کو اس طرح ہم دیکھے جائیں کہ وہ نظریہ کے پر قائم رہیں نہ کہ صرف وطن کی بات کریں وطن تو ہمارا الحمدللہ بہت پیارا ہے مگر اس کا نظریہ جو ہے اصل اس کی روح اور طاقت وہ ہے آپ کا بہت بہت شکریہ